تو اوٹی ٹی پلیٹ فارم کی ریز کے اندر آج کل ہر کوئی بڑا سیوڈیو جائب اپنی ایک نئے اوٹی ٹی پلیٹ فارم کو بنا رہا ہے لیکن اگر بات کہ جائے ایج بیو میکس کی تو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ وہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ خاموشی کے اندر ہے لیکن اس کے باوجود وہ ساری کے سارے ریکارڈز کو بریک کر رہے ہیں اگر یہاں پہ بات کریں پیچھل سال آنے والے ہاؤس آف ڈراغنز کی جو کہ گیم آف سرونز کا سپن آف سریز تھی تو اس نے بہت زیادہ سبردست طریقے سے ایج بیو میکس کے اوپر ہونے والے سارے کے سارے ریکارڈز کو توڑ دیا تھا لیکن ابھی ریسنٹی آئے بھی دا لاسٹ آف آس سریز جو کہ گیم ایڈپٹیشن ہے اس نے اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے تو آخر کار ایک گیم ایڈپٹیشن سریز جو کہ بہت زیادہ سیریوز اور انموشنل قسم کی ہے وہ اتنے زیادہ ویورز کو بھی زیادہ کیسے ٹریک کر رہی ہے تو گائیس دسز پیٹ ایکر اور آج کسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں The Last of Us کا ریویو اور شیئر کروں گا اپنی تھوٹس کے مجھے یہ سریز کیسی لگی تو چلیے بھی نہ کسی اور بات کے فوراں سے اپنی آج کسی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں The Last of Us سریز کی اگر بات کی جائے تو یہ ٹوٹلی پیس کرتی اپنی گیم کے اوپر جو کہ دوہزار تیرہ کے اندر پلیسٹیشن ایکسلوسیف پر ریلیس کیا گیا تھا اب میں تو بی ہونسٹ کہوں تو میں نے ابھی تک اس گیم کو کھیلا نہیں نہ ہی مجھے اس سٹوری کے بارے میں کچھ پتا تھا جب میں اس سریز کو دیکھنے جا رہا تھا کیونکہ میں ایک پی سی گیم مرور اور میں اس کا پی سی پر آنے کا انتظار کر رہا ہوں جو کہ اس مہینے ریلیس کر دیا جائے گا تو اس لئے یہ ریویو ایک ایسا ریویو ہونے والا ہے جو کہ ایک عام آڈینس کے لیے ہوگا کیونکہ میں نے بھی کوئی گیم نہیں کھیلا ہے میرے اوپر گیم کا پریشر نہیں تھا کہ میں نے گیم کھیلاوا ہے تو مجھے اس سریز کو پسند کرنا ہی ہے کسی بھی حال میں میں یہاں پر جو اپنا اپنی 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 سریز کو دیکھ کے دوں گا اور اپنی ساری کے سری ججمنٹ اسی کے حوالے سے ہوگی تو اگر سب سے پہلے بات کیا جائے اس کی مین سٹوری کی تو اس کی سٹوری جو ہے ایک زومبی ورلڈ کے اندر ہونے والی ہے جو کہ ہم پہلے بہت دیکھ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود The Last of Us سریز جو ہے اپنے آپ کو ان باقی ساری کے ساری زومبی اپوکلیف ورلڈ سے بہت زیادہ الگ کر دیتی ہے کیونکہ یہ سریز کے اندر زومبی ضرور ہیں لیکن ان کا اتنا زیادہ رول نہیں ہے ان کے جو پورے کے پوری مین کریکٹر سے سارے کے ساری سٹوری انہی کے اراؤنڈ گھومتی ہے اور یہ بات مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے اگر اس کے سٹوری کے پلوٹ کی بات کریں تو ذرا سال ہوتا کچھ اس طرح سے ایک طرح کا فنگس ہوتا ہے جو کہ میوٹیڈ ہو کے لوگوں کو زومبی فارم کے اندر لے آتا ہے اب ہمارے جو مین کریکٹر جول جس کو یہاں پہ پیڈرو پاسکل نے پلے کیا ہے وہ اپنی بھائی اور بیٹی کو لے کے شہر کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جب یہ پورا کا پورا آؤٹ بریک ہوتا ہے جہاں ان کا بھائی ان سے بچھڑ جاتا ہے اور ان کی بیٹی سارا جو ہے وہ مارے جاتی ہے ایک بہت خطرناک ایکسیڈنٹ کے اندر اور اس کے ٹھیک بیس سال بعد سے ہماری سیریز کے ایونٹس کو دکھائے جاتا ہے جہاں پہ دنیا مکمل لوگ پہ بدل چکی ہے فائر فلائی نام کا ایک گروپ آ چکا ہے جو کہ لوگوں کو لیڈ کر رہی طرح کا ملٹری گروپ اور سب کچھ اپنی منمانی سے چلا تھا ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے الگ الگ کمیونٹیز بنا لی ہیں وہ اپنے طور پر اپنی چیزوں کو سیف رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں اور بہت دارہ لوگ سیوے جو چکے ہیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں چاہے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑ جائے اور اس پوری کی پوری خطرناک طریقے کی دنیا کے اندر جول جو ہے ایک سمگلر کا کام کرتا ہے اور ایک دن اس کو ایک لڑکی ایلی کو سمگل کرنی کی جاب ملتی ہے ایک زبردست طریقے کے گروپ کے پاس لیکن اس پوری کی پوری جرنی کے اندر جول جو کہ ایک بہت زیادہ روٹ پرسن ہمیں دکھائے گی اپنی بیٹی کے چلے جانے کے بعد سے ہی وہ ایلی کے کافی زیادہ قریب ہے اور یہ بات پر چلتی ہے کہ کس طریقے سے ایلی جو ہے وہ اس پوری کے پورے وائرس سے ایمیون ہے اس کو آلریڈی زومبیز نے کٹا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ فنگلز اس کے پر اثر نہیں کر رہا تو یہ ساری کے ساری سٹوری ایلی کے راؤنڈ گھومنے والی ہے جو کہ اس سیریز کی مین کریکٹر ہونے والی ہے جس کو یہاں پہ ہمارے پاس بیلر ریمزی نے پلے کیا ہے اس کے علاوہ میں یہاں پہ پرفومنسز کی بات کروں تو پیڈرو پاسکل نے اس پوری کی پوری سیریز کے اندر جو اپنی پرفومنسز دی ہے میں اس کا فین ہو کے رہ گیا ہوں پیڈرو پاسکل ہمیں ونڈر وومن کے اندر بھی دیکھے تھے جس کے پارٹ ٹو کے اندر لیکن وہ مووی اتنی زیادہ بری تھی کہ پیڈرو پاسکل کے بارے میں کسی نے بات نہیں کری جبکہ انہوں نے اس میں بھی بہت بڑی اپنی پرفومنسز دی تھی اب اگر میں اس کے گیم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں انہوں نے لی ہے یہ کافی در رسکی ہو سکتی تھی یہ پورا کا پورا شو جو ہے اپوکلیپس ورلڈ کو نہیں دکھاتا یہ ایک زومبی آٹگریک کو نہیں دکھاتا یہ ایک ہرر ایلیمنٹ کو ایڈ نہیں کرتا بلکہ یہ ایک پورا کا پورا شو جو ہے اپنے کیریکٹرز کی ایموشنز کو دکھاتا ہے یہاں پہ کیریکٹرز کے ساتھ اتنا زیادہ ڈیپ کنیکشن انہوں نے بنانے کی کوشش کری ہے ہر اپیسوڈ میں در ایک ایسا نیا کیریکٹر آئے گا جو کہ آپ کے لئے بلکل نیا ہوگا لیکن جب تک وہ اپیسوڈ اینڈ ہوگا آپ اس کیریکٹر کے ساتھ اتنا زیادہ جڑ چکے ہوں گے کہ آپ اس اپیسوڈ کے آخر میں کہیں نہ کہیں رو تو ضرور جائیں گے اور یہ بات مجھے اس پوری کی پوری سیریز کی بہت زیادہ پسند آئی کہ کس طریقے سے ایک زومبی شو ہونے کے باوجود یہ ایک زومبی شو فیل نہیں ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ کو ان سارے کے سارے شو سے ایک الگی ریول کے اوپر لاکھے سٹینڈ کرواتا ہے تو یہ بات اس کو بہت زیادہ یونیک بناتی اور یہ ایک میرے لئے بہت بڑا پلس پوائنٹ بھی تھا اس کے علاوہ اگر میں اس کے سارے کے سارے میوزک کی بات کروں اس کی ڈائریکشن کی بات کروں اس کے ایکشن، سی جائے، وی ایف ایکس اور جتنی بھی چیزیں تھی سینومیٹو گرافی کیوں نہ ہو گئی وہ بہت زیادہ خوبصورت قسم کی تھی اور یہ پوری دنیا جس طریقے سے انہیں دکھائے یہاں پہ جو سارے کے سارے میوٹیٹس ہمیں دکھائے گئے وہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگے اور کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ میں ایک سریز دیکھ رہا ہوں بلکہ مجھے پوری مووی والی فیل آ رہی تھی خاص کر اس کا جو انٹرو ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے اور میں اس کو کبھی سکیپ نہیں کرتا ہوں اس کے بعد اگر میں اس کے کچھ بیٹ پوائنٹس کی بات کروں تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اس کے اپیسوڈ سکریبن ایک ایک گھنٹے کے تھے جو کہ کہیں کسی پوائنٹ پر آکے کافی زیادہ بورنگ بھی فیل ہونا شروع ہو گئے تھے اور اس کے ایک ایک اپیسوڈ کیلئے ایک ہفتہ ویٹ کرنا پڑ رہا تھا جو کہ میری لئے بہت زیادہ مشکل ہوتے جا رہا تھا یہ ایک ایسی سریز تھی جس کو میں بنگ موچ کر کے دیکھنا زیادہ پسند کروں گا لیکن کیونکہ میں اس کو اولیڈی شروع کر چکا تھا تو ہم اس کو ویکلی دیکھ رہا تھا اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ پوری سریز ان لوگوں کے لئے بلکل بھی نہیں ہے جو کہ فاسٹ پیس ایکشن اور فاسٹ پیس سریز کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں جس کے اندر سٹوری بہت جلدے لی پروگریس کر رہی ہوتی ہے یہ ایک بہت زیادہ سلو پیس کے اوپر چلتا ہے اور اس کو دیکھنے کے لئے آپ کے اندر سبار ہونا چاہیے اس کا ایکزیمپل میں کچھ اس طریقے سے دینا چاہوں گا اگر آپ لوگ انہیں ڈریڈ ڈیویل کو دیکھا ہے نیٹ فلکس کے اوپر تو آپ سب جانتے ہیں کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ شروع بھی ایک ایسا شو تھا جو کہ بہت زیادہ سلو پیس کے اوپر چلتا ہے اور آہستہ 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 اپنے سیزن کے اینڈ ہونے تک جا کے انٹرسٹنگ بنتا ہے تو The Last of Us سیریز بھی کچھ اسی طریقے کی ہے کہ شروع میں آپ کو بالکل بھی جو ہے اس کے اندر انٹرسٹ پیدا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس کو سبر اور اتمنان کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو اس سیریز کہیں سے بھی ڈسپوانٹمنٹ نہیں دے گی The Last of Us سیریز جو کہ گیم کے اوپر سے ایڈاپٹ کر کے بنائے گئی جی یہ اب تک کی سب سے ایڈا بیسٹ گیمنگ ایڈاپٹیشن کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے کافی زیادہ گیمنگ ایڈاپٹیشن کے اوپر موویز اور سیریز بنائے گئی ہیں جو کہ کہیں سے بھی بالکل بھی نہیں چلی جہاں پر سب سے بڑی اگزیمپل ہمارے پاس Resident Evil فرنچائز کی ہے جس کے گیمز بہت زیادہ فیما سے لیکن آج تک اس کے اوپر کوئی اچھا شو اور اچھی مووی نہیں بن پائی ہے جو کوئی بھی بنے ہیں اس کے درمیان فینز ہمیشہ بڑھ جاتے ہیں لیکن The Last of Us سیریز ایک ایسی سیریز تھی جو کہ گیمنگ کے اوپر ہونے والی ایک بہت زیادہ پافیکٹ ایڈاپٹیشن تھی اور اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اب یہاں پہ گیمنگ انڈسٹری کے اندر اگر کوئی ایڈاپٹیشن منانا چاہتا ہے تو The Last of Us سیریز کو ایسا بلوپرین استعمال کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے ایک گیمنگ ایڈاپٹیشن کو لائیو ایکشن کے اندر سکسیس فولی لوگوں کی سامنے دکھائے جا سکتا ہے جہاں پہ نہ صرف گیمنگ فینز بلکہ جو نئے لوگ اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو پائیں گے اگر دیکھا جائے تو The Last of Us سیریز جو ہے وہ ہر کسی کے لیے نکھی ہیں جو لوگ فاسٹ پیس ایکشن اور وہ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ تیزی سے سٹوری پروگرس ہوتے پر جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آڈینس کو اس کا فارمولا پسند آ رہا ہے تو گائی اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ہی ہی پر ریپ اپ کرتا ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ریویو ضرور پسند نہ ہوگا تو آپ لوگ مجھ اپنی تاؤٹس کمنٹ ڈاؤن کر کے ضرور بتائے گا کہ اگر آپ نے The Last of Us سیریز کو دیکھ لیا تو آپ کو یہ کیسی لگتی ہے اور جو کوئی بھی لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کا گیم کھیل کے ریویو بناوں جو کہ اسی مہینے آ رہا ہے تو اس کے بارے میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ریسنٹ لی میں نے بھی ریزنٹ ڈیول 4 کے گیمنگ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے جس کو اگر چیک آؤٹ نہیں کیا تو فارم سے جا کے چیک آؤٹ کر لینا جس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنی مجھے تھاؤٹس شیئر کرو ساتھ ساتھ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا تاکہ میں اسی طرح کی آسم ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں جہاں پہ مارویل ڈی سی گیمنگ نیٹ فلکس ایمیزون پرائیم ایجیو میکس اور ہر چیز سے ریلیٹیڈ ویڈیوز کو کور کرتے ہی ہیں ساتھ ساتھ مجھے فیس بک انسٹاگرام اور ٹوٹر پہ بھی فالو کر لینا جہاں میں اسی طرح کی نیوز اور اپ ڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری رہا ہوتا ہوں سو گائز دس اس پیٹ آگر ملتے ہیں اپنے کسی ہوار ویڈیو کے ساتھ ٹل دین تھانکیو سو مچ